نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے پاکستان ورسس سیلنکا کے بیچ میں یہ مقابلہ ہونے والا ہے دوسرا ٹیسٹ مقابلہ کھلا جائے گا اس کی میگا پرائز آپ دیکھ سکتے ہو دو کروڑ سے بھی جیدہ میگا پرائز یہاں پر رکھی گئی ہے تو دوستو یہاں پہ سیلنکا ورسس پاکستان کے بیچ میں یہ دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ہونے والا ہے تو دوستو اس کے بارے میں پوری آپ کو جانکاری ہم دینے والا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیا کیا بتانے والا ہے تو دوستو پیچ ریپورٹ کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دینے والا ہے پلائنگ 11 کے بارے میں دوستو بتائیں گے گرینڈ لگ اور سمول لگ میں آپ کونسی ٹیم بنا سکتے ہو وہ بھی ہم آپ کو جانکاری دینے والا ہے کپتان ورس کپتان آپ کسے بنا سکتے ہو وہ بھی ہم آپ کو بتانے والا ہے اس کے بعد دوستو بات کریں تو توس اپ ڈیٹ کی بارے میں دوستو ہم آپ کو بتانے والے ہیڈ ٹو ہیڈ ریکوڈ ہے آپ پہ دونوں ٹیموں کے بیچ میں کیا رہنے والے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ریسینٹ پرفومنس ان لاشٹ پانچ میں وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے اور ٹوپ پلیئر دس وینیو یعنی کہ دوستو اس گراؤنڈ کے اندر کون سے کھلاڑی اچھا کام کرتے اچھی طریقے سے کھلا پرفوم کرتے وہ آپ کو ہم آپ بتانے والے دوستو لیکن دوستو اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ گولے تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے دوستو بات کرتے ہیں میچ ڈیٹیلز کے بارے میں تو یہاں پہ پاکستان ورس سی لنکا کے بیچ میں دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ہونے والا ہے اس کا مطلب ہے دوستو ایک ساندار مقابلہ ہونے والا ہے بات کریں دوستو گراؤنڈ کی تو یہاں پہ دوستو یہ مقابلہ گیلا سٹیڈیوم سی لنکا کے اندر یہاں پہ کھیلا جائے گا یعنی دوستو سی لنکا کے اندر یہ مقابلہ ہونے والا ہے اب دوستو بات کریں اس مقابلے کی ٹائمنگ کی تو یہ مقابلہ چوبیس جولائی سے اٹھائیس جولائی تک کھیلا جائے گا اور دس بجے یعنی دوستو صبح دس بجے یہاں پہ اس مقابلے کی شروعات ہونے والی ہے بات کرتے ہیں دوستو اس مقابلے کے لیے یہ سونی سپورٹ نیٹورک کے یہ مقابلے کو آپ لائیو دیکھ سکتے ہو اس کا مطلب ہے سونی لیوپی اور سونی سپورٹ نیٹورک کے آپ لائیو سٹرم دیکھ سکتے ہو اب دوستو بات کر رہے ہیں سیلنگ کا برسس پاکستان کے بیچ میں دیسرے ٹیسٹ مقابلے میں پیچ ریپورٹ کیا رہنے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو سکرین کے اوپر یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں امید ہے کہ بڑے سکور یہاں پہ کھڑا کرنے کے لیے بھلے باجوں کی ویروت کرنے کے لیے پیچ کے اوپر سپینر کو مدد ملنے کی امید رہے گی تیج گیند باجوں کے لیے خلاب اپنے چاہیے گی دونو ٹیموک کے خلاب لگ بک تین سو سے پی زیادہ اچھا سکور بنانا پڑے گا یعنی کہ دوستو اس پیچ کے اوپر سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ دوستو فاشٹر گیند باجوں کے لیے اچھی رہیں گی نہیں پیچ لیکن دوستو تیج گیند باجوں کے لیے اچھی یہاں پہ سوری دوستو یہ پیچ دوستو سپینر گیند باجوں کے لیے بہت اچھی رہنے والی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں انجری نیوز کے بارے میں دوستو تو یہاں پہ انجری نیوز تو محس تیکسنا کے ہاتھوں میں چوٹ لگ گئی ہے اور وہ اس کھیل میں نئی اپلد دہے رہے گے گھٹنے کی چوٹ کے قارن ساہین آفریدی اس میچ میں حصہ نئی رہنے والے اس کا مطلب ہے دوستو دونوں کھلاڑی یہاں پہ اس میچ میں نئی کھلنے والے سائید آفریدی اور محس تسکنا تو یہاں پہ دوستو انجری نیوز ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد دوستو بات کریں سیلنکہ واساس پاکستان کے بیچ میں جو پروبیبل سکورڈ یہاں پہ نجر آ رہا ہے پلینگ گلیون دونوں ٹیموں کی وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو پہلے دوستو سیلنکہ کی پلینگ گلیون کے بارے میں دوستو ہم جانیں گے تو یہاں پہ نمبر ایک پر اوشنڈو فرانڈو ہے اور پتھم نشنگ کا ہے دیموتک قرانٹے ہے جو کی کپتانی کریں گے کسال مینڈیس نجر آئیں گے انجلو میتیوز ہے دنن جیادی سیلوہ کھیلتے ہوئے نجر آئیں گے دینے سچنڈی مل کھیلتے ہوئے نجر آئیں گے نیروسن ڈکویلہ جو کی ویکیٹ کیپریگ کی بھومی کا نیو آئیں گے اور کسال مینڈیس بھی ہے لکسیتہ مسینگا ہے سوری دوستو اور پربت جی سوریہ ہے اور کسال راجی کا یہاں پہ کھیلتے ہوئے نجر آئیں گے دوستو تو یہ دوستو آپ کو نظر آ رہی ہے سیلنکہ کی پلینگ گلیون دوستو بات کرتے ہیں پاکستان کی پلینگ گلیون کے بارے میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پاکستان کی پلینگ گلیونہ آپ کو ہم بتا رہے تو عبداللہ سپھیوک یہاں پہ کھیلتے ہوئے نجر آئیں گے امام الحق کھیلتے ہوئے نجر آئیں گے اجھار علی ہے نمبر تین پر یہاں پہ اور چوتھے نمبر پہ بابر آجم جو کی کپتان ہی کریں گے اگہ سلمان ہے اور محمد ریجوان جو کی ویکیٹ کیپریگ کی بھومی کا نگائیں گے محمد نواز ہے یزر ساہ ہے اور حسن علی ہے اور حریص راوپ اور نسیم ساہ یہاں پہ کھیلتے ہوئے نجر آئیں گے تو دوستو یہ پاکستان کی ٹیم یہاں پہ آپ کو نجر آ رہی ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ٹوپ پیکس یعنی کہ دوستو پیچھلے مقابل میں اچھا کھیلتے ہیں اس بلے باجوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو دوستو نمبر ایک پر یہاں پہ بابر آجم ہیں جنہوں نے لاشٹ میچ میں ایک سو چوہتر رن بنائے تھے تو ان کو بھی آپ ٹیم میں لے سکتے ہو اب دوستو بات کرتے ہیں ٹوپ پیکس یعنی کہ دوستو اول ڈاؤنڈر کے بارے میں جو کہ اچھے اول ڈاؤنڈر کھیلتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو دوستو اول ڈاؤنڈر میں یہاں پہ محمد نواز نے پیچھلے مقابل میں چوبیس رن دیئے تھے اور چھے وکیٹ چٹکائی تھی یعنی کہ دوستو سب سے اچھی ان کا ریکورڈ یہاں پہ رن بھی بنائے تھے چوبیس اور چھے وکیٹ بھی چٹکائی تھی تو ان کو یہاں پہ اپنے ٹیم میں لے سکتے ہو اب دوستو بات کرتے ہیں گین باجی کی تو ٹوپ پیکس دیس گین باجی یعنی کہ دوستو گین باجی میں کسا یہاں پہ بول بالا رہا ہے تو یہاں پہ دوستو بات کریں تو یزر ساہ کی بات کریں تو لاشٹ میچ میں جنہوں نے پانچ وکیٹ چٹکائی تھی یہ ایک بہترین طریقے سے گین باجی کی تھی تو ان کو بھی آپ ٹیم میں لے سکتے ہو اور دوستو گین باج ہے پربت جی سوریا یعنی کہ لاشٹ میچ میں نائن وکیٹ چٹکائی تھی ان کا ریکورڈ بہت بڑیہ رہتا ہے تو ان کو آپ ٹیم میں لے سکتے ہو اب دوستو بات کرتے ہیں وکیٹ کیپر کے بارے میں ٹوپ پیکس دن وکیٹ کیپر یعنی کہ دوستو وکیٹ کیپر میں کونسا کھلاڑی اچھا رہے گا تو دینیس چنڈی مل نے پیچھلے مقابلے میں پہلی ایننگ میں لگ بگ چوہتر رن بنائے تھے اور دوسری ایننگ میں چورانوے رن بنائے تھے اور وکیٹ کیپر میں سبھی نے سیلیٹ کیا تھا تو اس کا مطلب ہے دوستو ان کو جرور سے آپ سیلیٹ کریے گا اور دوستو اب بات کرتا ہے سیلنگ کا ورسس موشٹ پیک یعنی کہ دوستو سب سے اچھا کھلاڑی یعنی کہ دوستو سب سے اچھا بیلے باجی کی ہے جو کہ پہلے ٹیسٹ مقابلے میں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تو دوستو بابر آجم کی بات کرے تو جنہوں نے ایک سو چوہتر رن بنائے تھے پچھلے مقابلے میں اور دوستو ستائیس پوائنٹ دیئے تھے اب دوستو دینیس چنڈی مل کی بات کرتا ہے ایک سو ستر رن بنائے تھے اور دوستو گیارہ پوائنٹ فینٹسٹی میں یعنی کہ دریم الیون پہ انہوں نے پچھلے مقابلے میں دیئے تھے اب دوستو بات کرتے ہیں پرابوت سر جائسوریہ کی جنہوں نے نائن وکیٹ چٹکائے تھے اور دوستو سولہ پوائنٹ دیئے تھے اس کا مطلب ہے دوستو ان کو یہاں پہ ٹیم میں لینا چاہیے اب دوستو بات کرتے ہیں عبدالسیپیو کی جنہوں نے ایک سو تہتر رن بنائے تھے ایک سو چینوے پوائنٹ دیئے تھے محمد نواز نے چھے وکیٹ چٹکائی تھی اور ایک سو تہتر پوائنٹ دیئے تھے ان کو یہاں پہ لینا ہی چاہیے اور بہت سارے اچھے اچھے کھلاڑی یہاں پہ نظر آ سکتے ہیں تو دوستو ان کو آپ ٹیم میں لے سکتے ہو اب دوستو بات کرتے ہیں یہاں پہ پلائنگ لیون یعنی دوستو آپ اپنے دریمیلون ٹیم پہ کونسے کھلاڑیوں کو سیلیٹ کر سکتے ہو اس کا مطلب ہے دوستو یہاں پہ کسال مینڈس کو یہاں پہ آپ لے سکتے ہو اپنے ٹیم میں جو کی نمبر ایک پر بھلے بازی کرنے کے لئے بھی آ سکتے ہیں دینیس چنڈی مل کو آپ وائس کپتان بنا سکتے ہو اینیم ملحق کو آپ لے سکتے ہو دینیس قرانٹے کو لے سکتے ہو اپنے دریمیلون ٹیم پہ بابر آجم کو یہاں پہ کپتان بنا سکتے ہو عبدال شیفیوک کو بھی لے سکتے ہو محمد نواز کو لے سکتے ہو دنان جیادی سلوہ کو بھی ٹرائے کر سکتے ہو یسیر ساہ کو بھی لے سکتے ہو یسن علی کو بھی لے سکتے ہو اور بربد جی سوریا کو آپ ٹیم میں لے سکتے ہو اب دوستو بات کرے کپتان اور وائس کپتان کی چوئیسز کے بارے میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ساب ساب لکھا ہوا ہے کہ محمد ریجوان کو لاشٹ میٹ میں صرف اونسائٹ رن یعنی دوستو فیپٹی نائن رن بنائے تھے تو ان کا آپ کپتان بنانا چاہتے ہو تو تھوڑا سا ریکس رہ سکتا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں دیموت قرانٹے کے جیت نے پیچھلے مقابل میں صرف چودہ ہی رن بنائے تھے تو ان کو بھی آپ کپتان وائس کپتان نہیں بنائے گا تو یہاں پہ دوستو بات کریں ویکٹ کی پر میں تو یہاں پہ ہم نے کسال میانڈیس اور کسال میانڈیس کو ہم نے سیلیٹ کر لیا ہے دوستو تو پیلال دوستو بات کریں ویکٹ کی پر میں تو کسال میانڈیس کا آپ ریکوڈ دیکھ سکتے ہو پیچھلے مقابلے میں اچھا ریکوڈ بھی انہوں نے دیا تھا تو ان کو آپ کر سکتے ہو اگر انہوں نہیں کرنا ہے تو احمد کو بھی آپ ویکٹ کی پر میں لے سکتے ہو تو ہم نے ویکٹ کی پر میں احمد کو سیلیٹ کر لیا ہے جو کہ ان کا ریکوڈ اچھا ہے تو ان کو لے لیا ہے دوستو بات کرتے ہیں بلے باجی کی تو بابر آجم کو ہمیں لینا ہے اور قرانٹے کو بھی لینا ہے دوستو اینجلو میتھیوز کو یہاں پہ ہمیں سیلیک نہیں کرنا ہے اس کے بعد دوستو بات کرے امام الحق کو یہاں پہ ہم لے سکتے ہیں اور دوسرا کوئی یہاں پہ بھلے باز لینا نہیں ہے دوستو میں دینے سچنڈی مل کو لینا ہے تو لے سکتے ہیں لیکن دیکھ سکتے ہیں آپ ان کا ریکوڈ دیکھ سکتے ہیں ایک آسی پوائنٹ دیئے تھے اور قرآن اٹے کی بات کرے تو تریسر پوائنٹ دیئے تھے باب رجم کی بات کرے تو پیچھلے مقابلے میں بہتر پوائنٹ یہاں پہ انہوں نے دلائے تو انہوں نے ہم نے سیلیک کر لیا ہے اب دوستو بات کرتے ہیں آل ڈاؤنڈر کی آل ڈاؤنڈر بھی دھنجی آڈی سیلوہ کی بات کرے تو ان کا ریکوڈ یہاں پہ بھی خوبی بہت زیادہ اچھی طریقے چل رہا ہے دوستو ساٹھ پوائنٹ ایوریج ہے انہوں نے پچھلے مقابلے میں ڈریم ٹیم کا احصہ رہے تھے تو ان کو آپ سیلیک کر لیا ہے ہم نے آر مینڈیس کی بات کرے رمیس مینڈیس کی تو ان کو بھی آپ اپنے ٹیم میں لے سکتے ایوریج پوائنٹ 191 پوائنٹ ہے ڈریم ٹیم کا احصہ 100% رہتے ہیں تو ان کا ہم نے سیلیک کر لیا ہے اب دوستو بات کرے اے سلمان کی تو اے سلمان کا بھی بہت زیادہ اچھا ایوریج یہاں پہ چل رہا ہے پیچھلے مقابلے میں ایک سو چہتر پوائنٹ دلائے تھے ڈریم ٹیم کا حصہ رہا ہے تو بولنگ میں بہت بڑیا کرتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے سیلیک کر لیا ہے اب دوستو اور کھلاری ہمیں اول ڈاؤنڈ میں نہیں لینے اب دوستو بات کرتے ہیں گین باجی کی تو گین باجی میں ہمیں ساہین آپریدی کو لینا ہے دوستو پیچھلے مقابلے میں 95 پوائنٹ انہوں نے دلائے تھے اور لگ بگ اول آور ان کا سکور آپ دیکھ سکتے ہو بہت بڑیا نظر آ رہا ہے ڈریم ٹیم کا حصہ رہتے ہیں اور ساندار طریقے سے کھیلتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے لے لیا ہے اب دوستو جہ سوریا کو تو بلکول لینا ہی چاہیے کیونکہ پیچھلے مقابلے میں ساندار طریقے سے نو وکٹ چٹکائی تھی 108 پوائنٹ انہوں نے ایورید دیا ہے پہلے ہی مقابلے میں 108 پوائنٹ دیا ہے تو ان کو بھی ہم نے ٹیم نے سیلیک کر لیا ہے اب دوستو بات کر رہے ہیں احمد کی تو احمد کا بھی اچھی طریقے سے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں لیکن دوستو ہمیں یہاں پہ احمد کو ڈروپ کرنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ احمد کو ہم سیلیک کریں گے تو یہاں پہ ایک اور گین باج کو ہمیں لینا پڑے گا دوستو پھرانڈو ہے اور رڈی تھا ہے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو لیکن دوستو یہ دونوں ٹیموں کے کھلاریوں کو کچھ زیادہ فارم میں نہیں لگ رہے تو ان کو ہم ڈروپ کر سکتے ایک اور یہاں پہ لے سکتے لیکن دوستو بلے باجی میں بھی ایک اور لے سکتے تو جو ہے انجلو میتھیوز انجلو میتھیوز نے پیچھلے مقابلے میں یہاں پہ بہت سارا اچھا پرموز کیا تھا تو دوستو ہماری جو ٹیم ہے کچھ استعاد سے یہاں پہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے ہم نے اچھے اچھے کھلاریوں کو پہ کپتان بنایا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور دوستو بات کریں یہاں پہ ہمارے اور کھلاریوں کی تو یہاں پہ سب سے زیادہ بابر آجم کو بھی کپتان بنایا ہے لیکن دوستو ہمیں بابر آجم کو کپتان بنانا ہے روائز کپتان دن جیادی سلوہ کو بنانا ہے تو دوستو ہمارا جو یہ ٹیم ہے وہ ایک دم سے بلکل تیار ہو چکے آپ اس طرح سے ٹیم بنا سکتے ہو آپ اپنے حساب سے ٹیم بنایے گیا دوستو اپنے ریس کے اوپر کھیلیے گیا دوستو کچھ پلیئر آپ چینج کر سکتے ہو اپنے ٹیم میں اچھے اچھے کھلاریوں کو لے سکتے ہو اور اچھی طریقے سے اپنے ٹیم بنا کر اچھا خاصا ویننگ کر سکتے ہو تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر کے چنل کو سبسکرائب کنا بلکون لا بولے ایسی ہی کرکٹ کی ویڈیو آپ کو ہر روز ملتی رہیں گی